جنتہ کرفیو کے دوران پولس بھی راجدھانی میں پوری طرح سے سترک نظر آئی خود ڈی جی پی ایم وی راؤ سڑک پر نکلے اور جائزہ لیا اس دوران انہوں نے جنتہ سے اپیل کی ہے کہ کورونا کو ہرانا ہے اس لیے جنتہ کرفیو کا ساتھ دیا جائے اس کے ساتھی انہوں نے کہا کہ رات نو بجے کے بعد بھی دکانیں نہیں کھلیں گی اور رات نو بجے کے بعد بھی جشٹ منانے کی چھوٹ نہیں ہوگی بیشوک مہا ماری بنی کورونا کے خلاف بھارت نے بھی جنگ چھیڑ دی ہے راچی میں بھی جنتہ کرفیو کے دوران سنناٹہ پسرا رہا وہی راچی کے برسا چوک پر ایک الگی تزویر دکھی جب بڑی سنکھیا میں دوسری جگہ سے آنے والے مزدور بھنس گئے جہاں انہیں آنے جانے کا کوئی سادھن نہیں مل رہا تھا اور نہ ہی کھانے پینے کی کوئی سویدھا ایسے میں راج کے پولیس مہا ندیشک ایم بی راؤ نے ان کے کھانے پینے اور جانے کی ویوستہ کی ساتھ ہی آنے لوگوں سے بھی سمویدنا کے ساتھ اس جنگ کو تیز کرنے کی اپیل کی آپ لوگ دیکھ رہا ہے کہ بہت بڑی سفلتا ہے لیکن ایک سمجھ سے ہوئی کہ یہ جو یہ ٹرین سے آیا ہے بھائی باندھو لوگ جو ہے قریب سیکڑوں سنکھے میں یہاں یہ لوگ فس گئے ان کا ہم لوگ اپنا اپنا گنتوستان پر پہنچانے کے لیے ویوستہ کر رہا ہے کھانے پینے کے ویستہ کر رہا ہے تھوڑا سمجھ لگے گا لیکن یہ اس کشکی گڑی میں سب کو یہ سمجھنا پڑے گی ایک دوسرے ان کو پھیار کے ساتھ بات کرنا ہے کسی سے اولدنا نہیں ہے کوئی بکے ہے کوئی فیاسے ہے ان سے اگر ہم لوگ سہی ڈنگ سے پیشن آئیں گے ہر آدمی ایک جیسا نہیں ہوتا ہے کورونا کو ہرانے کے لیے سب ہی کو ایک ساتھ خدم بڑھانے کی ضرورت ہے ڈی جی پی نے اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ رات نو بجے کے بعد جب جنتہ کرفیو ہٹے تب بھی سیم برتنے کی ضرورت ہے یہ رات نو بجے یہ نہیں سمجھنا کہ ہم لوگ کوئی جنگ جیت گئے اس لئے بازاروں میں آکے جسن منائیں گے بلکل منائیں نو بجے کے بعد بھی آنا نہیں ہے باہر آج رات کو پیم نریندر موڈی کی اپیل پر کورونا کو ہرانے کی لڑائی میں پورے دیشواسیوں نے جو سمرتھن دکھایا ہے اس کی طاقت بنی ہے جنتہ کرفیو کے دران گھروں میں رہنے پر ہی لوگوں نے اپنی سمجھداری دکھائی وہ سارانی یہ ہے کیونکہ ضرورت ہے سمویتنا کے ساتھ اس بیباری کے خلاف لڑائی لڑے کی ناچی سنیوز لیون بھارت کے لیے وپن اپاتھائی کی ریپورٹ موسیقا موسیقا موسیقا